موسیقی جس کو ماں گنگا نے بلایا تھا اس نے اس ماں گنگا کو بھی نہیں بخشا اور ایک بار پھر اور یہ میں پوری مستعدی سے پورے پرزور طریقے سے پوری مضبوطی سے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک بار پھر ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی سرکار کو کانگریس نے مجبور کیا کہ انہوں نے اپنا غلط فیصلہ واپس لیا اور اپنی بھول کا صدھار کیا یہ بہت بڑی بات ہے کہ کانگریس نے جس چیز کا ویرود کیا تھا کانگریس نے جس چیز پر موڈی سرکار کا پردہ فاش کیا تھا انتتو گتوہ موڈی سرکار کو گھٹنے ٹیک کر وہ نرنے واپس لینا پڑا اور بات گنگا جل پر اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی کی ہے یہ دھرم کے نام پر اتنی انیوارش چیز ہے جو ہر پوجا پارٹ میں ہر چیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے جب پتا چلا کہ اس پر اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی لگے گا تو کانگریس نے اس کا ویرود کیا اپنے سارے پلیٹ فارمز سے ہم نے اس کا خلافت کری ہمارے نیتاؤں نے خلافت کری ہمارے کارکرتاؤں نے خلافت کری اور یہاں تک کی کانگریس ادھیکش نے بھی اس مدے کو مستیدی سے اور مضبوط طریقے سے اٹھایا لیکن اپنے چر پرچت انداز میں بھاجپا کے بددیماغ پروکتہ ان کی ٹرول آرمی اور ان کے فیک نیوز کے جو سرگنا ہے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں گنگا جل پر تو جی ایس ٹی ہے ہی نہیں وہ پوجا سامگری کے اندر آتا ہے اور تھوڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ساتھیوں کہ ان کے باتوں کو آپ لوگ برم واق کے مان کر ان کا ورزن چلا دیتے ہیں تو آپ نے چلا دیا کہ بھائی گنگا جل پر تو کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے سرکار نے کلاریفائی کر دیا سرکار اور اس کے پروکتہ اور اس کے لوگ جھوٹ بول رہے تھے گنگا جل پر اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی لگایا گیا تھا اور یہ کہنا کی نہیں تھا یہ کورا جھوٹ تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ آپ کے دوار گنگا جل یوجنا دو ہزار سولہ میں موڈی سرکار نے شروع کی تھی اس کا ایک ادیش تھا کہ گنگا جل سہولیت سے ملے لوگوں کو اور دوسرا ڈاک گھر کی آمدنی بڑھانا تھا اور ڈاک گھر ادھیکرت تھے کہ وہ گنگا جل بیچ سکتے تھے اور اسی لئے دھائی سو میلی لیٹر کی گنگا جل کی بوتل تیس روپے میں بکتی اور جب سرکار کا نرنے آیا سرکار نے آدیش دیا تو وہ تیس روپے کی بوتل پہتیس کی ہو گئی تھی یہ میں زبانی جمعہ خرچ نہیں کر رہی ہوں دو آرڈر ایک آٹھ اگست کو آرڈر نکلا تھا اور ایک تین اکٹوبر کو نکلا تھا جس میں گنگا جل پر اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی لگانے کا آدیش تھا اور اگر میری بات پر آپ کو یقین نہ ہو تو پرتکشم کم پرمانم یہ انڈیا پوسٹ کا ٹویٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے کیونکہ سچ کو دکھانے کے لیے زیادہ مشکت نہیں کرنی پڑتی ہے اور جھوٹ جو بولتا اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پھر بھی جھوٹ دھوست ہو جاتا ہے یہ انڈیا پوسٹ کی ایک ٹویٹ ہے اٹھارہ اگست کی صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ تیس پرسنٹ پلس اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی پر آپ کو دھائی سو میلی لیٹر کی گنگا جل کی بوتل ملے گی جس دن ہمارے ادھیکش نے یہ ماملہ اٹھایا اور بھاجپا کے لوگوں نے بینہ پلک جھپکائے آدھتن جھوٹ بولا اس دن کا انڈیا پوسٹ کا یہ پے آرڈر ہے اس پر صاف طور سے انکت ہے تیس روپے کی بوتل اور اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی یہ انڈیا پوسٹ کی ویب سائٹ پر آرڈر کرتے وقت ہم نے سکرین شوٹ لیا تو جب کانگریس نے یہ مدہ مستحدی سے اٹھایا ہمارے ادھیکش نے اٹھایا ہم سب لوگوں نے اٹھایا تو اس جھوٹ سے بچنے کے لیے سرکار نے پھٹا پھٹ آنن پھانن میں پہلے تو انڈیا پوسٹ سے اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی گارپ کر آیا اور لکھوایا اس پر جی ایس ٹی نہیں ہے لیکن یہ بعد میں ہوا پہلے اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی یہاں پر انکت ہے اس کے بعد ایک آرڈر ایشو کیا گیا یہ وہ آرڈر کی کوپی ہے اس کو بھی ہم ساجہ کریں گے یہ آرڈر بارہ اکٹوبر کا ہے جب کانٹروورسی چل رہی تھی اور اس آرڈر میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ آٹھ اگست اور تین اکٹوبر کا آرڈر ویتھڈرون مانا جائے گنگا جل پر جی ایس ٹی نہیں لگے گا اس کا مطلب پہلے گنگا جل پر جی ایس ٹی لگنے کی جس آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نکل چکا تھا تیس روپے کا گنگا جل پہتیس میں بکرا تھا اور آن لائن اگر آپ اس کو خریدتے کہیں باہر سے تو ایک سو پچیس روپے کا دھائی سو میلی لیٹر دو بوت لے لیتے تو دو سو دس کی اور چار لیتے تو تین سو پہتالیس کی جی ایس ٹی لگ کر بک رہی تھی یہ اصلیت ہے سرکار نے آنن پھانن میں اپنا یہ نرڑے بدلا